آج آپ کو پاکستان کی پہلی ایسی موٹر ہوم بس کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں جس میں نو بیڈز ہیں دو باتروم ہیں اور اس کے علاوہ کچن، تین ایسی، تین انجنز اور ملے گا لکجری سفر اس بس کی تیاری میں کتنا خرچایا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میسپان عثمان بٹ ناظرین آج آپ کو پاکستان کی پہلی ایسی موٹر ہوم بس کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں جس میں نو بیڈز ہیں دو باتروم ہیں اور اس کے علاوہ کچن، تین ایسی، تین انجنز اور ملے گا لکجری سفر اس بس کی تیاری میں کتنا خرچایا کتنے عرصے میں تیار ہوئی سب جانتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی کچھ خاص اور اہم باتیں ہیں ہم جانیں گے آج کیسے لوگ کوسٹر تیار کرتے ہیں اپنی گاریوں کو تیار کرتے ہیں لیکن آپ نے بس میں نو بیٹز لگا دی ہیں کچھن بھی ہے بات بھی ہے تمام طرح کی سہولیت ہوتی ہیں وہ ساری اپنے پروائیڈ کرتے ہیں بس شویب افضل کا وین تھا جو ایسے گروپ کے سی او ہیں اور انہوں نے اس کو فنانس کیا اور ان کا ہی آئیڈیا تھا بیسکلی اور انہوں نے مجھے بولا تم میری ڈیوٹی لگی اور میں نے بنایا اس کو اور پائے تکمیل تک پہنچایا اور اللہ کا شکر ہے فرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں باہر سے آگاز کرتے ہیں یہ بتائیں باہر سی سٹی بھی کیمرہ سے لگے ہوئے ہیں اور ڈی ٹیم رنگ لیمپس ہیں بلکل اسی طرح سے ہے کرین بھی لگی ہوئی ہے اس میں اب واقعی یہ کرین تو کافی یونیک آئیڈیا آپ کا یہ کرین ہم نے بیسکلی لگائی تھی کہ اگر بس کہیں پھاس جاتی ہے تو ہم اس کو ایزیلی ٹریول کر سکیں اور نکال سکیں اس کو یہاں سے آپ کا جو یہ کرینوار آئیڈیا یقینا یہ ٹرینڈ سینٹنگ ہو سکتا ہے آپ کے لئے آپ دوسرے کو ٹرینڈ دے سکتے ہیں کہ سب لوگ بھی اپنے جو بڑی گاڑیاں ہیں جو سفر پر جاتے ہیں شمالی لاکھا جات میں اس طرح کی کرین لگائیں اگر کہیں فاس جاتی گاڑی تو اس کو نکالنے میں بے کپ لگانی چاہیے اور میرے ریسرچ کے مطابق کبھی تک بس میں تو کسی نے کرین نہیں لگائیں پاکستان بھی نہیں اور پوری بنیا میں آج تک تو میں نے نہیں دیکھی آپ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں لیکن آپ کی سین میں کیسے آئیڈیا ہے کرین لگانے کا یہ آئیڈیا اس طرح ہے ہم لوگ جل مکسی ریس میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ دریا میں یہ بس پھاس گئی تھی وہاں پہ پھر ہم نے پلان کیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دریا ہوں پہاڑ ہوں جنگل ہوں جہاں بھی ہوں یہ بس کو پھسنا نہیں چاہیے تو سر اس میں 3 roux ہم نے کچھ اکیٹ ہے اے عتن اس میں 3 roux کہتا ہوں وہ جنریٹر ہے جو 220V پہ اس ساری بس کو رن کر رہا ہوتا ہے یہ ستنہ کیوئے کا جینسٹ ہے کنوپی کے ساتھ یہ بیسیکلی اس کا سٹوریج ہے یہاں پہ آجاتے ہیں تو یہ ایسی کا اوڈپوٹ ہے اور ساتھ کے نیچے آپ دیکھیں گے یہ ویسٹیج کا ٹینک ہے اور ساتھ پائپ لگا ہوا ہے کہیں پہ بھی جا کہ ہم اس کو ٹینک کو خالی کر سکتے ہیں یہ کچن بات دونوں کا ہے؟ نہیں یہ بات کا ہے کچن کا دوسری طرف ہے کچن کا دوسری طرف ہے تو لائٹس اس لئے ہیں کہ اگر کئی بار ہم کھڑے ہوں یا بیٹ ڈاؤن سٹنگ کرنے ہو تو لائٹس لمبے سفر پہ گئی ہیں دوست فیملی ساتھ ہے گاڑی کے اندر چلتے ہیں بہت انٹریسٹنگ چیز ہے نو بیٹس ہیں پہلی بار ایسا دیکھ رہا ہوں میں آپ بھی دیکھیں پہلی بار بلکل اس بس کے اندر آگئے ہیں کافی لکچری بس لگ رہی ہے سب سے پہلے کچن کی بات کرتے ہیں آپ نے بتائے گا سر یہ سارا کچن کا جو سمہان ہے آپ نے بہت ضروری ہے سفر کے لئے جہاں پر بیٹس لگے ہوں اور آپ سفر پہ نکل رہے ہیں جس کو ہم ہوتل بھی کہہ رہے ہیں یہ کچن بیسکلی ہم نے سارا امپورٹڈ کوریاں وغیرہ اور یہ سنگ وغیرہ امپورٹڈ ہے باقی فریج اور میکروفی ووڑن ہے یہ گیس سٹوو ہے بسکلی ڈیول اپوریٹ کرتے ہیں یہ آٹو ہے لیکن گیس سٹوو ہے گیس ٹوک ہے ٹھیک ہے سٹوویج بوکس ہیں نیچے یہ بسکلی اس کا ٹرنک ہے اس کا ویس ٹرنک ہے نیچے جیسے آپ نے وہاں ادھر بات کا دیکھا ہے یہ سنگ کچھ ہے یہاں پر یہ وینڈو بنائی گی ہے یہ وینڈو باہر سرکرنے کے لئے یا سمجھلنے کے وینٹلیشن کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے جب ہم کھانا ہوئی پکائیں اس کو کہیں پکنک پر گیا اس ٹیک ہیا تو یہاں پر رکا اس طرح سے میں آپ کو کھول کی دکھا دیتا ہوں سفر کا کوئی ایک میمبر یہاں پر کھانا بنائے گا اور یہاں سے سرف کر دے گا جی بالکل ایکزیکٹلی اسی طرح چلتے ہیں ہمارے مین ٹوپک کی طرف بیٹس کی جانے پر نو بیٹس لگا دی سر آپ نے نو بیٹس بس پہلے چکے جو نورمل آر بیز all over the world گھوم رہی ہیں دو بیٹس یا چار بیٹس بلکل دو یا تین چار اتنے ہوتے ہیں تو ہمارا کونسپٹ یہ تھا کہ ہم اتنی بڑی چیز بنا رہے ہیں اور اپنے ملک میں بنا رہے ہیں تو ہماری پروڈکٹ ہونی چاہیے ہمارا استعمال ہونا چاہیے یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ آر بی بن گئی ہے دکھانے کے لیے استعمال پی اس کا ہونا چاہیے ہم نے اس کو ڈوال سسپ اس طرح سے ہے کہ یہ صوفا کم بیٹ بھی بن جاتے ہیں برت بھی بن جاتے ہیں اور یہ چاروں کے آٹھ کے آٹھ ہم نیچے بھی گدھے ڈال کے لیٹ سکتے ہیں جی ایسے ٹرین میں ہوتا ہے بلکل وہ چیز ہے مترس کے بارے میں بتائیے گا مترس ہم نے اچھے والے ملٹی مترس استعمال کی ہیں ملٹی مترس پاکستان کی بہترین کمپنی ہے کافی لیٹنگ لگی لائٹنگ کے بارے میں بتائیں ہماری ساری امپورٹڈ لائٹنگ یہ جو پینلز ہیں سارے لیکن یہ ہی لوکل مارکٹ سے ہی ہم نے خریدے ہیں وائٹ کے ساتھ دیگر کلر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سارے انٹیریئر وائٹ ہمارا اندر اور باہر دونوں وائٹ ہم نے لکھنا تھے وہ وائٹ ہی ہیں اچھا سار یہ بتائیں آپ کی پوری گاڑی باہر سے بھی اس کا انٹیریئر دیکھیں وائٹ ہے فل وائٹ ہے لیکن سائٹ پر آپ نے کلر فول لائٹ کا تچھ دیا ہوگا جی وائٹ کا مقصد یہ تھا وائٹ کے اندر جو کلر ہیں وہ گلو کرتے ہیں کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں اگر ہم اس کو بیج کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے تو وہ پھر ایک سپیشفائیڈ کلر ہو جانا وائٹ میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ لائٹ بند کر دی جائیں وائٹ اور صرف یہ دوسری لائٹ جو کلر فول لائٹ جس کو ڈسکو لائٹ بھی کرتے ہیں یہ وائٹ اگر اس طرح سے بند ہو جائیں تو کچھ اس طرح کی فیل دیتا ہے یہاں پہ بھی ہماری لگی ہوئی ہیں دوسری پرپل لائٹ بھی لگی ہوئی ہیں دوسری کچھ بھی لائٹ چارجنگ پورٹ ہم نے دی ہوئی ہیں ٹو 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 ٹ منتمن 넷 اصل میں تین ا engineers لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اب ایک نہیں کر رہا تو دوسرا کرلے تھی میری دوسرا کرلے اور چولستان کی گرمیاں ہم برداشت کر چکے ہیں تو وہ ایک ایسی سے زیادہ ہماری برداشت سے باہر ہے واقعی اس وقت باہر بہت گرمی ہے لیکن اندر اچھی خاصی کولنگ ہو چکی ہے بات کی طرف چلتے ہیں صرف بات بھی کافی لکجری لگ رہے ہیں ہاں جی بات گروہی کے ایمپورٹڈ ہم نے اس میں کیا ہے سارا جرمن سمان سارا لاکہ ہم نے اس کو fix کیا اور یہ نہانے کے لیے بھی اور سارا گرم تھنڈا پانی گیزر بھی لگا ہوا ہے 50 لیٹرز کا اس میں مطلب گرمی سردی ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا نہیں نہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ ایمرجنسی ایکسٹ ہے یہ بالکل ایمرجنسی ایکسٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ ہمارا گیمنگ کے لیے اور میوزک کے لیے سارا انٹرٹینمنٹ سفر میں انٹرٹینمنٹ تو بہت ضروری ہوتا ہے سارا یہ بتائیں کہ اس گاڑی پر لاغت کتنی آئی ہے تیار کرنے میں اور اس گاڑی کی قیمت سنیت اور پھر ٹائم کتنا لگا ہے تین مہینے تقریبا ہمیں لگے ہیں اور ایک کروڑ دس لاکھ کے قریب ہماری یہ بیسیکلی ایسے گروپ نے فنانس کیا اس کو اور چکے پروجیکٹ بھی انہی کا تھا اور وہ دیلیز وغیرہ پہ جانے کے لیے انہوں نے پھر یعنی کہ اس کو اکمل کیا جب میں بند روڈ پہ گیا ہوں تیار کروانے کے لیے تو نوان ون وز اگریڈ کہ وہ اس کو بنائے اور لوگ مزاک روڑا رہے تھے اور دکاندار کہہ رہے تھے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں مزاک کر رہے ہیں پھر ایک بابر بلدر بس باڈی میکر ہیں یہاں بند روڈ پہ انہوں نے سمجھ لے کہ ساری تیاریوں نے انہوں نے کہا جی نہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ ان کی نارمل بس جو ہے وہ 40-45 ڈیز میں تیار ہو کے چلی جاتی ہے تو ان کے گراج میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ 3-4 مہینے تک جو ہے وہ ایک پرادیٹ پہ کام کریں لیکن ان کی میروانی ہے بابر بردر والوں نے کافی ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ڈیاز بھی شیئر ہوئے جگڑے بھی ہوئے اور دلکھیاں بھی ہوئیں لیکن ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا سار یہ اتنی اچھی گاڑی ہے سفر کے لیے بہت ہی رامتہ ہے اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی 10-15 لوگ بھی ہیں تو بڑے آسانی سے اس میں سفر کر سکتے ہیں یہ 8 بیٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ 8 بیٹ کے بعد بلکل چوک ہو جاتی ہے 9 بیٹ کے بعد یہ نیچے بھی آپ بستر بھی لگ سکتے ہیں تو آپ کے جاننے والے جو ہوتی ہیں جو دوست احباب وہ تو کہتے ہوں کہ دے دیں ہی ہمیں ہم نے سفر پہ جانا ہے ایسے زید کرتے ہیں اگر کوئی کریں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہم ریلیز پہ جاتے ہیں ہماری ویسے ہی بیزی رہتی ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں گئی ہوتی ہے ہمارے اپنے ہی ٹورز ہی نہیں فتم ہوتے تو سر آپ نے بتا رہے تھے کہ ہم نے اس گاڑی کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی بھی اس کو ڈرائیو کر سکتا ہے جی بالکل اسی طرح سے ہی ہے یہ چونکہ سمپل ہے ہینوں بس ہے اس میں کوئی ایسا ایسا جو نہیں ہے یہ سی سی ٹی وی کیمراز اور ان کے ساتھ ہے اور کیمراز ساتھ ساتھ منیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی اس کا سپیسیفائیڈ ڈرائیور نہیں ہے کوئی اس کے لئے ہم نے ہائرنگ نہیں کی ہوئی ہے ہم خود ہی اس کو استعمال کرتے ہیں سر یہ جو آپ کے سلنڈر ہے ایمرجنسی کے لئے جی بالکل یہ آگ بجانے والے سلنڈر اور فائر بال دونوں سسٹم رکھیں تاکہ اگر ایک فیل بھی ہوتا تو دوسرا ہمارا ورکنگ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گاڑی کی روڈ گریپ کیسی ہے اس میں نو بیٹس ہیں اور سفر کے دران راستے اور دشوار آتے ہیں ہم ٹرائے کر چکے ہیں دیکھیں ڈی آئی خان بھی گئی ہے ابھی ریسنڈ لیگ ہب والی ریلی کی ہے اور یہ مالم جبہ بھی گئی ہے جل مکسی گئے ہوئے تھے پہاڑ اور سہرا یہ دونوں چیزیں ہم کور کر چکے ہیں چولستان اور یہ جتنے بھی ڈیزر ڈیلیز ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پانچ سے یہ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ پاکستان میں چلنی ہے تو پاکستان made ہو اور اس میں چیزیں اس طرح کی ہو جو ہم اس کو repair and maintenance میں ہو رہا رہے تباہر سے اور جب ہماری product ہوگی تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے استعمال کریں اس کی مضبوطی اس کی ہر چیز کو ہم نے well designed ہے یہ اور ہمارا اپنا design ہے کوئی کہیں سے ہم نے اس کو copy paste نہیں کیا اور یہ کامیاب ہے کتنے کی آپ اگر کسی کو بنوا کے دینا چاہیں یہ تو depend کرتا ان کی requirement کی ہے لیکن آپ بنا کے دیں گے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے بالکل بنا دیں گے ایسے group ہے یہ بھی ایک group کا product ہے تو ناظرین کیسے لگی آپ کو یہ گاڑی جس میں 9 beds ہیں اور یہ گاڑی کافی luxury سفر پر نکلے تو یہ گاڑی میں سفر کرنا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ نے گاڑی یہ تیار کروانی ہے تو آپ عبید بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہ گاڑی تیار کروا کے دے سکتے ہیں اپنے میس بان عثمان بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ